بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چار بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں کچھ تفصیلات آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی اور بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد باقاعدہ طور پر اب کر لیا گیا ہے اور ایک ہنگامی ایکشن بھی اس حوالے سے اٹھایا گیا ہے کچھ اہم ترین اور ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے دوسری طرف ناظرین آرمی چیف آسیم منیر صاحب کی جانب سے براہراست رد عمل دیا گیا ہے موجودہ صورتحال پر اور آرمی چیف صاحب نے آئینی حدود کا اقرار بھی کر لیا ہے اہم ترین معاملہ تفصیلات اقصد شیئر کروں گا اس کے علاوہ ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں کر اور کیسے ایک بڑی حمایت اس وقت کھو چکے ہیں اور یہ حمایت کھونے کے ساتھ ہی قاضی صاحب اس وقت پس بھی چکے ہیں اہم ترین تفصیلات اقصد میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آخر میں ناظرین مریم نواز کی ایک شرمناک حرکت نے اس موجودہ چنتخب حکومت کو لیر و لیر کر دیا ہے یہ شرمناک حرکت کیا کی مریم نواز نے جس کی ویڈیو بھی بن چکی ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی بھی لاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آج کی جو بڑی خبر اور بریکنگ نیوز ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کے حوالے سے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے اب باقاعدہ طور پر فرنڈ فوٹ پر آتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر نہ صرف عدم اعتماد کیا ہے بلکہ ایک پوری جو چارج شیٹ ہے وہ بھی چیف صاحب کی اوپر لگائی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف ایک اور سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے اور اس میں وہ تمام تر مقدمات جو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پی ٹی آئی کے متعلق زیر سمات ہے وہ کیس سمات کیلئے مقرر نہیں ہو رہے خاص طور پر جو کیس ہے مقصوص نشستوں والا اور یہ مقصوص نشستوں کا کیس مقرر نہ ہونے سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ مقصوص نشستیں ابھی بھی جنتقیب حکومت کے پاس ہیں اور وہ دو تہائی اکسریت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ ترمیم کر کے جو ایکسٹنشن دینے والا معاملہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس پر ایکشن لیا جاتا ہے مقصوص نشستیں واپس ہوتی ہیں تو پھر اکسٹنشن بھی گئی کھڑے لائن تو برحال پاکستان طریقہ صاحب اب یہ کرنے جا رہی ہے کہ یہ تمام تر جو ٹیٹیلز ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نہ صرف سامنے رکھے گی بلکہ یہاں تک بھی وہ چیزیں بتائے گی کہ کن کن مقدمات کے فیصلوں سے جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیے اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوا کچھ جو ٹیٹیلز ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے جانب سے ریلیز کر بھی دی گئی ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پی ٹی آئی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے ایک تو ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے پریس کانفرنس کی ہے اور سابق وزرعالہ گلگت بلتستان خالد خرشید صاحب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب کو پی ٹی آئی کے کیسز سننے کا شوق ہے لیکن جب ملٹری کورٹس کے کیسز کی بات آتی ہے تو وہ اس میں نہیں بیٹھتے جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے سیویلین کا اس سے متعلق جو کیس ہے اس میں چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب واقعی نہیں بیٹھے تو یہ ایک سوال رکھا گیا پھر اسی طریقے سے سابق وزرعالہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب آپ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں کیا آپ کو تنخواہ ایجنسیز دے رہی ہیں یہ خالد خرشیر صاحب کی جانب سے چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب کے والے سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس پریس کانفرنس میں دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے اور ان بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جارحانہ حکمت عملی ہے اس پر امپلیمنٹ کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے اور چیف صاحب جو ہیں ان پر اب کھل کر جو عدم اعتماد ہے وہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر جب سے عدلیہ کے اندر سے خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے جو ججیز ہیں یا جو چیف صاحب کی اکثریت ہے وہ اس وقت جو دعوے کیے جارہے ہیں کہ وہ کھو چکے ہیں اور جو ججیز ہیں ان کے اپنے جو ہم خیال ہیں وہ اس وقت دوسری سائیڈ پر ہیں اسی طرح سے جی ابو زر سلمان نیازی کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ اگر ہمیں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی چیف جسٹس کو تین سال کی ایکسٹینشن بھی نہیں ملے گی مخصوص نشستوں کا کیس کیوں نہیں لگ رہا چیف جسٹس ہمارا کیس سنے یعنی کہ انڈریکٹلی وہ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب اس لیے کیس نہیں لگا رہے اس لیے کیس نہیں سن رہے کیونکہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے اور اگر وہ کیس سن لیتے ہیں تو پھر ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی نہیں ہوگی اسی طرح سے جی ایک اور ٹویٹ ہے عدیل حبیب صاحب کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی وہ لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے ابھی میسیج بھیجا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس اپنی کرسی کی اتنی بے توکیری صرف ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہو یہ لازمی بہت بری طرح سے کمپرومائزد ہیں یعنی کہ ایک تو چیف صاحب کے اوپر کمپرومائزد ہونے کے حوالے سے اور نہ صرف یہ کہ یہ میٹر صرف ایکسٹینشن تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی اب اسی خبر کو یا اس ٹویٹ کو آپ نے اپنے اس پوائنٹ کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ کے سامنے ایک عدالتی اصلاحات لانے کے حوالے سے جو مختلف حلقے دعوے کر رہے ہیں کہ ایک بڑا عدالتی اصلاحات لائی جا رہی ہیں اور اس میں کیا ہوگا مکمل طور پر عدلیہ کنٹرولڈ ہو جائے گی اب اس ٹویٹ کو آپ سامنے رکھیں کہ صرف ایکسٹینشن کئی میٹر نہیں ہوگا پھر یہ پورا عدالتی اصلاحات لائی جائیں گے اور عدالتی اصلاحات کسی حسم کی ہوگی ایک تو چیف جسٹس مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اسے تبدیل کیا جائے گا یعنی کہ اس میں یہ اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ویسے تو جو سینئر ہوتا تھا وہ چیف جسٹس بن گیا اور اس سے آگے والے جتنے بھی چیف جسٹس ہوتے تھے وہ ایک پروسیس کے طرح سب کو معلوم ہوتا تھا جیسا کہ اگلے چیف جسٹس اجازال احسن تھے لیکن ان کے استفعہ انہوں نے دے دیا تو اب جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے پھر اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہوں گے لیکن اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹاپ تین جو نام ہیں جس طرح سے آرمی چیف کی تائناتی ہوتی ہے ٹاپ تین نام بھیجے جائیں گے اور ان ٹاپ تین ناموں میں سے کسی ایک کی سیلیکشن ہوگی اور وہ چیف جسٹس ہوگا تو یہ بھی اس وقت جو دعوے ہیں وہ چل رہے ہیں عدالتی اصلاحات لانے کے حالے سے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کیسز کی سماعت مقرر کی جائے گی وہ اب تین رکنی کمیٹی نہیں کرے گی بلکہ اے آئی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے گا اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تمام ڈیٹا ججز کا ہوگا کہ یہ جج اس کیس میں ایکسپرٹ ہے اور جب نیا کیس دائر ہوگا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس تمام تر ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے کیس کی جو سماعت ہے وہ خود ایٹومیٹیکلی اس جج کے سامنے مقرر کر دے گا بارال جی اس پر پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب پھر یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ کنٹرولڈ ہوگی اور پیچھے کوئی بیٹھا ہوگا اور وہ اگر ایک بٹن دبا دے گا کہ یہ اس جج کے پاس چلا جائے تو اس جج کے پاس چلا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا بہت سارے جو معاملات ہیں وہ کنٹرولڈ ہو جائیں گے تو بارال یہ جو مختلف چہمگوئیاں ہیں کانسپریسیز تھیوریز ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں اسی طرح سے جی سمینہ پاشا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس بار بار کہتے رہے میرے سامنے مداخلت نہیں ہوئی میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی اب آپ کے سامنے کیا ہو کوئی کھلی عدالت میں آ کر جج کو دھمکیاں دے گا تب آپ مانیں گے کہ مداخلت ہوئی یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو ججیزہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک دھمکایا گیا کہ آپ کو افغانستان کے دہشتگرد کے تھرو مروا دیں گے پھر بھی چیف صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی مداخلت نہیں ہوئی تو اب ان تمام پوائنٹس کو آپ خود میچ کر کے دیکھ لے عدالتی اصلاحات ایکسٹینشن اور کیوں قاضی صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈیفینڈنگ موڈ میں اور کیوں بار بار جو سمات ہوئی چھے ججیز کے لیٹر والی اس میں ڈیفینڈ ہی کرتے رہے جبکہ جو دیگر ججیز تھے وہ ان کا دو ٹوک موقف تھا کہ جو دروازہ ہے مداخلت کا اسے ہمیشہ کے لیے بند کرنا کیا جانا چاہیے پھر اسی طرح سے محمد زبیر صاحب ہے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما وہ یہ لکھتے ہیں جی کہ الیکشن میں پیسے بھی لگے نتائج بھی تبدیل کیے گئے اور اس سے قبل سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف سے بلہ چھین کر پی ٹی آئی کا نقصان اپنی جگہ چیف جسٹس صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کروڑوں لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے جی بشارد آجا صاحب لکھتے ہیں کہ بابر ستار کی ایک دن کی زندگی جمہوریت کے جالی چیمپینز قاضی کی سولہ سو سالہ زندگی پر بھاری ہے صدیق جان صاحب اسی معاملے پر لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا تھا تو ہی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں میں بانٹ دی اب اس طرح سے آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہو گئی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک عدالتی پیکج بھی آ رہا ہے عدالتی پیکج جس کے حوالے سے کچھ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی بارال یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جی حسان نات ملک صاحب جو سینئر صافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے قاضی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تب سے انہوں نے ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تنگی ہو اور پھر چھے جس کے خط والے معاملے کے اوپر سب نے کھل کر اوپن لی یہ دیکھ لیا کہ چیف جسٹس کا جو اس وقت سوچ ہے یا جو رویہ ہے وہ کیا ہے اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایکشن لینے کو ہی تیار نہیں ہے پھر اسیتنا سے جی سمینہ پاشا صاحبہ ہیں وہ یہ لکھتی ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے وقت سے پہلے ہی نارخصتی ہو جائے بڑے صاحب کی کیوں اس کی بھی ریزن بتاتا چلوں ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے کھل کر جو عدم اعتماد ہے وہ کر دیا ہے اور دوسرا اس وقت یہ بھی دعویہ کیے جا رہی ہیں کہ چیف صاحب اپنی جو اکثریت ہے وہ کھو چکے ہیں خاص طور پر عدالتی اصلاحات اور جو ایکسٹنشن کے معاملات چل رہی ہیں اس پر انہیں شدید مخالفت کا سامنا ہے دو دن وہ چیمبر وارک بھی کرتے رہے انہوں نے کوئی کیس جو تھا وہ نہیں سنا اب اس کی کیا ریزن ہے اور پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا یہ جو چھے رکنی بینچ ہے یہ فل کورٹ کیوں نہیں بنا دیگر ججز کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا گیا اسی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر فل کورٹ ہو جائے گا تو ابھی تو صرف جسٹس منصور علی شاہ جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں انہوں نے بولنا شروع کیا اور وہ ایک سائٹ پر ہوئے ہیں تو اتنا کچھ ہو گیا ہے اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے پوری جوڈیشری سے جس طرح سے پانچوں صوبائی ہائی کورٹ سے جو خط آئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی جو مداخلت ہے وہ ہو رہی ہے تو پھر چیف صاحب شاید جو چیزیں ہیں جو کہ وہ شاید ہینڈل کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈل نہ ہو پاتی لیکن خیر ہینڈل تو اب بھی نہیں ہو رہی ان سے تو یہ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان ایکسٹینشن کے جو کچھ معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں پھر اسی طرح سے قاضی صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ٹینیور میں مداخلت نہیں ہوئی اس پر مطیولہ جان صاحب کا بھی ایک ٹویٹ میں آپ سامنے پڑھتا ہوں لکھتے ہیں کہ سرکاری ذرائع اب تصدیق کر رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کی مداخلت کے بارے میں چھے ججیز نے مئی دوہزار تیس میں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کو آگاہ کر دیا تھا مگر اٹارنی جنرل بجائے کچھ کرنے کے خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہے تو اب یہ دیکھیں یہ بھی چیف صاحب کا ہی دور ہے اسی دور میں ہی یہ آگاہ کیا گیا کیوں اٹارنی جنرل نے چیف صاحب کو آگاہ نہیں کیا پھر اسی طرح سے جنرل سلیم صاحب لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ گیارہ جنوری کو الیکشن کمیشن آپ کی عدالت میں آتا ہے تیرہ جنوری کو آپ بلک کے نشان والا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں صرف دو دن میں آپ نے درخواست بھی لے لی سارے دلائل بھی سن لیے دوسری طرف مخصوص نشستوں والا کیس ابھی تک فکس نہیں ہوا تو یہ قاضی صاحب ہیں جن کے اوپر اس وقت شدید قسم کا دباؤ آپ کے ہیں وہ آ چکا ہے اور ان کے اپنے ہی ایکشنز ہیں جس پر یہ جو دباؤ ہے وہ آیا ہے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو جی ایک بڑا رد عمل ان کی جانب سے سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں آئین میں ازادی رائے پر آئید واضح قیود کی برملا پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے آرمی چیف صاحب کی جانب سے پی ای ایف کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ٹریننگ تھی جہاں سے انہوں نے جو خطاب ہے وہ کیا ہے اور اس کا یہ مختصری پارٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس مختصر پارٹ میں بہت جو واضح پیغام ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے دے دیا گیا ہے مریم نواز کی ایک شرمناک حرکت پکڑی گئی ہے اور مریم نواز جو یہ اپنی جہاں کہیں بھی جاتی تھی وہاں پر اپنی پوری پروڈکشن ٹیم لے جاتی اور جو ان کے ٹک ٹاک بنا کے تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے جاتے تھے تو اس پر کافی زیادہ جو تنقید تھی وہ ہو رہی تھی یہ جو ویڈیوز تھی وہ کافی زیادہ وائرل بھی ہو رہی تھی تو اس پر مریم نواز صاحبہ کے ایک ردعمل آیا ہے اور مریم نواز کہتی ہے کہ گھر سے باہر نکلیں اور کچھ ایسا کریں کہ لوگ آپ کی بھی ویڈیو بنائیں تو یہ مطلب ہے کہ عجیب ہی قسم کی جو منطق ہے میں تو شرمناک قسم کی منطق اس کو کہوں گا کہ یہ پیش کر رہی ہیں بجائے اس کے آپ جو ہے معاف کیجے گا بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کام کریں اور آپ جو ہے وہ معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے جانے ہی کوشش کریں لیکن خیر بہتر طریقے سے کیا لے جانے ہی کوشش کریں گے اہلیت ہوگی تو لے جانے کی کوشش کریں گے کیسے وہ وزرائلہ بنی سب کو یہ معلوم ہے اپنے ان ایکشنز کے اوپر شرمنا ہونے کے بجائے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کے بجائے اس کی جسٹیفیکیشنز دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ لوگ بھی باہر نکلیں اور کام کریں تاکہ آپ کی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ لوگ بنائیں اور مطلب ہے کہ یہ ان کی عقل کے اوپر اس وقت ماتمی کیا جا سکتا ہے اور یہ ان کی اس وقت سوچ ہے اور میرے خیال سے جتنا یہ حکومت آگے جاتی جا رہی ہے مزید ان کی جو ذہنیت ہے ان کی جو سوچ ہے وہ ایکسپوز ہو کر سامنے آتی جا رہی ہے اب مریم نواز کا یہ بیان ان کی سوچ بتا رہا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہیں عوام کے حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام اس وقت کس سیچوئیشن سے گزر رہی ہے وہ بس اپنی ٹک ٹاک مشہوری میں مصروف ہیں اور کوئی اگر انہیں کہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ٹک ٹاک مشہوریاں کی جاتی ہیں تو ان سے تنس کرتی ہیں کہ بھئی آپ بھی نکلیں اور آپ بھی کام کریں تو آپ کی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بنیں گی بہرحال جی حارون رشیر صاحب کی جانبی سے بڑا ایک امپورٹنٹ گفتگو سامنے آئی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو واضح ہے ملک میں سرمایہ کاری تب ہوگی جب عمران خان کی حکومت ہوگی اس وقت عمران خان کی دو تہائی نہیں بلکہ تین چوتھائی اکثریت بنتی ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان کی تین چوتھائی اکثریت نہیں عمران خان کو اس وقت اگر آپ دیگر کسی ممالک میں اگر الیکشن کے لیے کھڑا کر دیں برطانیہ وغیرہ میں یا اور بنگلہ دیش میں تو میرے خیال سے وہاں پر بھی عمران خان جیجے گا اس وقت یہ صورتحال بن چکی ہے پاکستان کے الیکشن کو تو چھوڑیں ان تمام تر سیاسی جماعتوں کو عمران خان نے تین کا اس وقت بنا دیا ہے جو کہ پانی میں اس وقت اس کے سامنے بہت چکے ہیں بھرل جی دیکھیں اب آگے کہاں پر معاملات چلتے ہیں رائے کا اظہر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ